بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بوائل کر لیں گے بس اس طرح پہلے پیسیز کر لیں گے اور پھر انہیں بوائل کر لیں گے آگوں کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اب ہم یہاں پہ دہی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے لیے تقریباً تین کپ دہی ہے اور اس میں اسے پہلے اچھا سا ہم مکس کریں گے تاکہ لمز ویرا جوے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس میں شامل کیا ہے میں نے ون کپ دودھ اب دودھ اور دہی کو بہت اچھا سا مکس کریں گے پانی سے ویسا ٹیسٹ نہیں آتا تھا اس کو پتلا کرنے کے لیے دور اگر یوز کریں تو اس سے بہت زبردہ ٹیسٹ ہوتا ہے اب انہیں بھی اچھا سا مکس کر لیا ہے دونوں کو اور ان کا ایک ڈھنی سا لیگورڈ یہ دیکھیں اس طرح کا لیگورڈ ہمیں چاہیے یہ ہم نے تیار کر گیا اب اسے پریج میں رکھ دیں گے جب تک پاکی تیاری ہو گیا یہاں پہ لیا ہے بیسل دو خپ بیسل ہوگی اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپول نمک ہاف ٹی سپول سے تھوڑی سی کم ڈالی ہے میں نے سرخ میرچیں سرخ میرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپول اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپول سے تھوڑی سی کم ہی ہے یہ کالی مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپول پینڈ ڈالی ہے اجوائی ایک ونچ تقریباً ہلدی ڈالی ہے اب اسے ہم مکس کریں گے اچھا سا اور ایک بیٹر کی شکل دے دیں گے پانی ہم ایک ساتھ پیڑ نہیں کریں گے پانی ساتھ ساتھ دالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے ایرمیوں پر ویسے بھی کھانے کا کچھ نہیں انجل کرتا تو یہ ٹھنڈے ٹھا آدھیں بھلے جو ہیں وہ بچے خوشی سے کھاتے آپ بھی اسی طرح اگر پریسپی کو سٹیپ آئی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت مزید مزیدار بنے گے آپ کے بھی دیکھوڑے اسے ایک بیٹر ہم نے پکوڑوں کی طرح تیار کرنا ہے لیکن پکوڑوں سے تھوڑا سا اسے ہم نے زیادہ بتلا کرنا ہے ایک رنی سا بیٹر ہم نے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں بیس میں تھوڑا سا پانی اور بیٹر ہوں گی کیونکہ پھر اگر سخت ہوگا بیٹر تو وہ درمیان میں تھوڑی سے رہ جاتی ہے سخت سی بیسن سخت سا رہ جاتا ہے تو اگر اس طرح کا آپ بیسن بنائیں گے تو وہ بہت زبادست بہت پھولے ہوئے بھلے بنے گے آپ کے یہ بیسن ہمارا تیار ہو گئے یہ دیکھیں لام سری ہے کوئی لام نہیں ہے اس میں اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیس کو سے تھوڑا سا کا میں بیکنگ سوڈا میکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھا سا مکس کریں گے دوسری سائٹ پہ میں نے آئیل بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اب بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد اس سے زیادہ دیچ تک ہم چھوڑیں گے اب ساتھ ہی ہم نے بھلے بنانے شروع کر دینے یہاں پہ آئیل گرم ہو گیا ہے اور بس یہ ایک بڑے چمچ کی مدد سے میں بھلے بنا رہی ہوں آپ کو جو بھلوں کا سائز پسند ہے اس کے مطابق آپ اسی طرح کی سپون سے آپ بھلے بنا رہی ہوں دیکھیں فوراں پھوٹ کے ہیں اور بہت بہت دست بھلے ہمارے پہ آ رہے ہیں ان کی سائٹ چینج کریں گے اور بس انہیں اسی طرح ہم پھرائی کر لیں گے بس یہ میں آپ کے سامنے پھرائی کروں گے اس کے بعد میں نے سارے بھلے تیار کر لینے بھلے مرے تیار ہوگے آپ انہیں نکال لیں گے بس اسی طرح باقی سارے میں نے بھلے منا لی ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا پین ایک بول میں پانی اور اس میں بھلے ڈال دیں گے سارے پانی میں اب اس طرح ہاتھوں کی مدد سے پانی کو سکویز کر دیں گے اور بہت نرم بہت مزیدار ہمارے بھلے تیار ہیں بس اسی طرح سارے بھلوں کا پانی اسی طرح ہم سکویز کر لیں گے اب آلو جو گوائل ہونے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے تھے آلو گوائل ہو چکے اب آلو ایڈ کریں گے اس کے اوپر پیاز بھاریک کٹی پیاز اور ٹووٹر میں نے بہت بھاریک اس طرح لمبائی کی شکل میں میں نے کٹ دیں گے دیکھیں پتلے پتلے اور لمبے لمبے پیاز اس طرح کٹ کے اور ٹوٹر چھوٹے پیاز کریں گے چھوٹے ٹوماٹر کٹ لیے یہ اس طرح کے پیاز ہیں دیکھیں اور یہ ایٹ کر دیں گے پیاز اور ٹوماٹر اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بسان نہیں تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں میٹھے دیگ پرنوں کی ریسپی انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹوماٹر پیاز ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دیگی بہت تھنڈا مزیدار تھنڈا کھار دیگی ہو گیا بس اسی طرح دیگی ایٹ کرنے کے بعد اتنا اتنی مزیدار میں دیگی ایٹ کرنے کے بعد اب اگلی فائنل سٹیج ہے چارٹ مسالہ ایٹ کرنے کی چارٹ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہے جس برینڈ کا آپ کو پسند ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس سٹیج پر ہری چٹنی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے آپ یہاں پہ میں تھوڑی سی سبز مچے کٹی ہوئی ایٹ کروں گی اور بھرا پہ دینا یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت ہی تھنڈے ہمارے دھیبلے تیار ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ مجھے